مغرقن خوزیدی ساہلنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہو یسلون آلنبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ حمد و صلات و بعد میرے نہایت واجب الہترام عالی مقام پیر طریقت رابر شریعت جناب کی ولا پیر محمد ممتاز محی الدین اعجاز قادری نشاہی دامت برکات ملالیہ اور شہزاد گانے دربار جلال شریف حضرات علماء اکرام اور حاضرین و سامینے عرص مبارک اللہ پاک دا شکرے کیونسانوں ایک مرتبہ فیر اس آستانِ عالی شان دی حاضری دا شرف عطا فرمایا مشایخِ جلال شریف دا سلانہ عرصے اللہ پاک سب دے مزارات اتے اپنیا کروڑا اربا رحمتہ نازل فرمائے اور سانونہ دے فیوزات نظر دے نال دنیا وچھ کبر وچھ حشر وچھ ملہ مال فرمائے آمین آمین کنہ سونہ اتفاق ہے کہ عرص مبارک بیئے تنال ماہ نور ماہ سرور ربی الاول شریف دا رحمتہ والا برکتہ والا مہینہ بھی گزر رہے ہیں میرے تو پہلے حضور قبلہ دامت برکات ملالیہ نے مجودہ حالات مطابق دربارِ عالیتہ پیغام سانو سارے انہوں عطا فرمایا ہے ایسے بالگ نظر اور پختہ یقین مشایخی ساڑی رہنمائی فرما سکتے اللہ تعالیٰ اندہ اقبال بلند فرمائے چونکہ ربی الاول شریف دا اپنا ایک مخصوص تقاضہ ہے سرکار دے ذکر ویچی سارے اندہ ذکر سرکار دے نام ویچی سارے اندہ نام بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دین ہما اوست اگر با اونا رسی دی تمام بولہ بیست دوستہ نگرمی ایس گلتے سارے اندہ اتفاق ہیں علماء تشریف فرما نے میری تصدیق کرنے گے قرآن مجید حدیث پاک صحابہ اکرام اہل بیت اتحار آئمہ مجتہدین اولیاء کاملین علماء مفسرین مجددین سب دا اتفاق ہیں کہ ایمان دی جان میرے مصطفیٰ دی محبت ہے قرآن دا نچوڑ اور اسلام دا خلاصہ اے محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جے محبت رسول نہیں نماز دا کوئی فائدہ نہیں روزے دا کوئی فائدہ نہیں حج دا کوئی فائدہ نہیں زکاة دا کوئی فائدہ نہیں جہاد دا کوئی فائدہ نہیں تبلیغ تقریر تحریر کسے شاید دا کوئی مقصد ہی نہیں اقبال فرما دے نے اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروں دی بد قدائے تصورات مقز قرآن روح ایمان جانے دی ہستہ بے رحمت للعالمین سبحان اللہ اپنے دل وچ حضور دی محبت پیدا کر دا اے محبت حاصل کرنے تین طریقے نے میں مقصود اور محدود وقت وچ سنجیدہ محول وچ گفتگو کرانگا کیونکہ علامہ صاحب نے بہت ساری پبندیاں آیت کر دیتی ہیں اور میں سمجھنا کہ میرے تھے کوئی فتوہ نہ لگ جائے اس واسطے میں بھی حضرت نقش قدم تے چل کے مناسب جی گفتگو کرانگا تو اسی توجہ دے نہ سمات کرو تحسانو کوئی ضرورت ہی نہیں کیسی تو انہوال آئیے کیونکہ مقصد دیکھ تو اسی سنو خموشی نہ سن لوو بول کے سن لوو کچھ حاصل کر کے جاؤ تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے سونا کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے تین نظریہ نے محبت رسول حاصل کرن دے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں انہ دے افکار دی روشنی جگل کرانگا فرماندے نے کہ پہلا طریقہ اے وے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرن دا کہ کسرت دینال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ درود و سلام پڑھے آ جائے کسرت دینال سو مرتبہ دو سو مرتبہ پان سو مرتبہ ہزار مرتبہ ایسے ایسے مشایخ بھی ہوئے کہ جڑے دن چے پچیس پچیس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ دے رہے جنہ درود پڑھو گے اللہ قرب مصطفیٰ عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ ارز کیتا گیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قیامت والے دن سب تو زیادہ قریب تو اڈے کیڑا بندہ ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سب تو زیادہ درود پاک پڑھ دا ہوئے گا اچھا فتنے آدھا داؤرے کیڑا درود پڑھے آ جائے یہ بھی بڑا رولہ ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کئی لوگ کہیں دنے صرف درود ابراہیمی پڑھے آ جائے بھئی کوئی اختلاف نہیں ادھے بغیر نماز ہی نہیں ہوں دی بعض فقہات نزدیک درود ابراہیمی فرض ہے بعض دن ندیک واجب ہے دو ماں بچ کوئی بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوں دی ضروری یہ پڑھنا چاہی دا بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے لیکن تحقیق دا جستوجودہ دا اورے وکھنا چاہید ہے کہ درود ابراہیمی قدوں آیا پڑھنا تو نہیں رکیا جا رہا تحقیق ہے ادھے سوال ہے کہ درود ابراہیمی ادھوں آیا جدو پنج وقت دی نماز آئی پنج وقت دی نماز قدوں آئی جدو سرکارنو میراج ہوئی میراج قدوں ہوئی مشہور روایات دے مطابق اعلانِ نبوت و با دس سال گزر گئے گیار ماہ سال آیا تیر رجب دے مہینے وچ ستائیسویں رات تھوڑے جے اسے وچ اللہ نے اپنے محبوب نماز آجاتا فرمائی اس تو پہلے کڑا درود پڑھے آ جاندہ سی اے ساٹھا سوال ہے کوئی بندہ ادھا جواب دے دوے نہیں تے ساٹھے کو لائے اسی دسانگے کی کڑا درود پڑھے آ جاندہ سی تیر راوی بھی کوئی معمولی استی نہیں راویدہ نامِ علی المرتضی تاجدارِ حلت مشکل کشاتِ شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دوستو مولا علیدہ ذکر عبادت ہے پیغام بھی سن لو وہ مجودہ حالات ویچھے مولا علیدہ ذکر قسمت دی بلندی دی نشانی ہے ساری رات علی علی کرو جڑا ڈکے منافقے بھئی مانے اُدھے ایمان ویچھ شکے مسئلہ ذکرِ علی دا نہیں مسئلہِ وے کہ ذکرِ علی دی آڑ ویچھ صحابہِ کرام دا ذکر نظر انداز کیتا جا رہے ساری رات علی پاک دے نعرے مار کے ایک باری کہہ چھڑیا کرو جے علی دی یہ شانے تھے پھر او دی کنی شان ہوئے گی جدے ہاتھتے علی نے بیعت بھی فرمائی ہے جدے پچھے علی نے نماز بھی پڑھی اس صدیقِ اکبر دے احسانات نو بھی یاد رکھو حرام ہے جے کسی دی زبان تے دی منقبد ہے کہ شیر آ جائے اس تو وڈہ ظلم اور کی ہو سکتا ہے اے عقیدہ ہے حضرت عقیدہ دی بات کر رہے سن شیر بھی پڑھے آ دوستو اے عقیدہ ہے اور اے عقیدہ مولا علی نے عطا فرمایا اسی سندہ دنال محدث ابن عساکر نے روایت بیان فرمائی ہے اسماع الرجال دے عظیم محقق ایمام زہبی نے انو متواترہ کیا ہے برسرِ ممبر اعلان فرمایا مولا علی نے خیر و حاضحِ الامہ بعد نبیہ اے سمدہ سب تو بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کونے ابو بکر سمہ عمر ابو بکر صدیق تے ہونا تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور فرمایا من فضلنی علی عبی بکر لجلتو حد المفتری جڑا منو ابو بکر صدیق نالو افضل منے میں انو اسی کوڑے ماراں گا جھوٹے دی حد اے مولا علی شیرِ خدا مشکل آسان فرما رہے کسے نے پوچھیا مولا ونڈ کا رسی کونہ ایک پاسے خارجین ایک پاسے رافضینے بھی فتنے نے جس طرح قادعانیت بہت بڑا فتنہ ہے اس سے طرح خارجیت اور رافضیت بہت بہت بسر ہے مسئلہ ہے جلالہ شریف دے مشایق نے دسیا نہ اسی خارجیاں نہ اسی رافضیاں نہ اسی ناسبیاں نہ اسی تفضیلیاں اسی اہل سنت و جماعتاں اسی سواد اعظمہ اسی سبیل المومنینہ اللہ نے سانو مان علیہ و صحابی دی سند اتا فرمائیے سادہ کی دعوے جڑا سانو مولا علی نے اتا فرمایا ہے فرمایا ناہنو اہل السنہ والجماع اسی اہل سنت و جماعتاں